دوستو سواغت آپ کا حیرنگ ڈالنے سے پہلے ہم یہاں پہ تین چیزیں آپ کو دکھائیں گے کوئی بھی بیکٹی لکھے گا نہیں صرف سمجھے گا چاہے وہ دو منٹ لگے پانچ منٹ لگے دس منٹ لگے صرف سمجھئے گا بہت دھیان سے دیکھئے گا پھر لکھا تو ہم آپ کو دیں گے ہم یہاں پہ تین فارمولے لکھنے جا رہا ہوں جانا دیکھو بھائی لو سب سے پہلے ہم نے فارمول لکھ دیا ای برابر کوئی لکھے گا نہیں ایف اپان کیو جیرو کوئی لکھے گا نہیں سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں ابھی ہم جندہ ہم بتائیں گے دوسرا لکھ دیا بی برابر ڈبلو اپان کیو جیرو اور تیسرا لکھ دیا بی اے مائنس کا بی بی برابر ڈبلو اپان کیو جیرو میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا ہم پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جب یاد ہو جائے گا تب لکھنا لکھا ہے تائیم ملے گا لکھا دیں گے بانہ کل لکھا دیں گے کیا فرق پڑھتا جائے گی ای کا مطلب ہے الیکٹرک فیلڈ سب لوگ بولیں گے بولو ای الیکٹرک فیلڈ ای الیکٹرک فیلڈ هندی میں کہتے ہیں بிڈد دو چھہتر کی تیبرتا ماہ�로 کی بہتے ہیں بھید دو چھہتر کی تیبرتا کچھ لوگ کہہ رہا ہے سر جی بہت کٹن کٹن سبدار ہے جی ھوش آرہے ہم بتاتے تمہیں تییو رتا کیا ہمارے گھر میں لائٹ آ رہی ہے باتی وہی تیو رتا کوئی لوگ کہتے گیارہ ہزار بولٹ کی لائن ہے تو اس کی تیو رتا ہو گئی کوئی کہتے ہیں نئی او بھی دو سو بیس بولٹ لائٹ ہمارے گھر کے اندر آ رہی ہے تو کیا اس کی تیو رتا ہو گئی یعنی باتی کی تیو رتا کھتی ہے کتنی تیو رت سے وہ آ رہی ہے کتنے بولٹیج آ رہا ہے اسی کو تی بھٹا کہیں گے ایک طریقے سے اب جب ادھر سمجھئے بی مانے بولٹیج اور بولٹیج کا ملک ہوتا بی بھا اب ادھر دیکھئے بی اے مائنس بی بی کیا ہے سب سے پہلے بتائیے ای مانے کیا ہے بیدو چھتر کی تی بھٹا بی مانے کیا ہے بی مانے کیا ہے بی بھا اور بی اے مائنس بی بی کیا ہے میرے بھائی ہم ہیں تمہارے پاس دس روپے ہیں تمہارے پاس پانچ روپے ہیں اگر ہم دونوں لوگ گھٹا دے تو ہم لوگوں کا انتر پتا چل جائے گا دس میں سے پانچ روپے گھٹا ہو ہمارا تمہارا انتر کتا پانچ روپے کا ہے مانے میرے پاس دس روپے ہیں تمہارے پاس دو روپے ہیں دس میں سے دو روپے گھٹا دو انتر کتا ہو جائے گا آٹھ روپے یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ایک میں سے دوسرے کو گھٹا آتے ہیں تو انتر نکال لائے ہوتے ہیں کیا نکال لائے ہوتے ہیں انتر تو یہاں دیکھو اے بالے ہم نے یہاں اے بھی کیا سر جی جائے تو سر جی اے بھی بھائی صاحب یہ کیا ہے آپ نے دیکھئے اے ایک بندو ہے کوئی اور بی کوئی دوسرا ہے بندو مان لیا میرے گھر میں جو بولٹیج ہے میرا گھر اے ہے میرے گھر میں جو بولٹیج ہے وہ بی ہے مان لیا جو آپ کے گھر میں جو آپ کا گھر ہے اسے ہم نے مان لیا ب اور جو آپ کے گھر میں بولٹیج ہے وہ ہم نے مان لیا بی بی ٹھیک تو میرے گھر کا بولٹیج بی ہے تمہارے گھر کا بولٹیج بی بی میرے پاس روپائے تھے دس تمہارے پاس روپائے تھے دو دس میں سے دو گھٹایا کیا نکلا انتر بچے میرا بولٹیج بی ہے آپ کا بولٹیج بی بی میرے بولٹیج میں سے آپ کے بولٹیج کو گھٹا دیا تو کیا ہوا بی ہے مائنس بی بی اور انتر نکالا نا ہم نے تو اسے کہیں گے بیباب میں انتر اسے کہہ رہے تھے بیباب اور اسے کہیں گے بیباب میں انتر ملا کے لکھیں گے بیبابانتر کیا لکھیں گے بیبابانتر میرے بھائی بیباب میں انتر کیا کہلائے گا بیبابانتر بولے سر جی یہ کیا بتا رہا ہے سمجھاتے ہیں بہت دھیان سے سمجھئے بھئیہ یہاں پر تین چیزیں ہم آپ کو تین پریواسائیں بھی لکھائیں گے ٹھیک کاؤں کاؤں سی ایک بیدو چھت کی تیبرتہ لکھائیں گے ایک بیباب لکھائیں گے اور ایک بیبابانتر لکھائیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یاد کشے کرنا ہے ہم نے آپ کو سکھایا تھا جب کوئی راسی بٹے میں ہوگی بولیں گے ایک آنگ کیا بولیں گے ایک آنگ اور سمجھ بٹے میں ہوگا تو بولیں گے در جیسے پریواسائیں لکھائی تھی آبیش پرواہ کی در کو آبیش پرواہ کی در کو بیدو دھارہ کہتے ہیں اسے لگوایا تھا آویش پروہہ کی در کو بددھارہ کہتے ہیں لگوایا تھا کیونکہ سمائے بٹے میں تھا تو کیا کہا رہے تھا در سمائے کے علاوہ کچھ بھی ہوگا تو ہم لوگ بولیں گے ایک آنک کیا بولیں گے ایک آنک تجھرہ سکھاتے ہیں یہ دن دیکھئے یہ نیچے لگا ہوا کیو جیرو بولے سر جی کیو مانے تو آویش ہوتا ہے جہے کیو جیرو کیا میٹر ہے سر جی کیو جیرو بھی آویش ہی ہے جہاں سنیئے کیو مانے آویش اور کیو جیرو مانے ہوتا پرچھن آویش سیکھتے چلیئے کیونکہ ہم نے جانبوچ کے الیکٹرسٹیٹی شروع کی ہے تاکہ جو کٹھن کٹھن ٹاپنگ ہوں وہ پہلے ہی آپ کے تیار ہو جائیں ٹھیک اور بہت سرل کر کے پڑھانے کی کوشش کرنا ہے کیو مانے آویش اور کیو جیرو مانے ہوتا ہے پرچھن آویش q0 مانے کیا ہوتا پرچھن انگلیس میں بولتے ہیں testing charge اب یہ پرچھن آویش کیا ہوتا سمجھاتے ہیں مان لیا ایک کوئی آویش ہے میں اس کا پرچھن کرنا ہے کی وہ دھن والا ہے کی وہ منس والا ہے کی وہ پلس والا تو جب کسی کا پرچھن کرنے کے لئے آویش کا استعمال کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پرچھن آویش ٹھیک تو آپ کو جارا دماغ نہیں لگانا ہے آپ کو پتا کرنا ہے q0 ہے پرچھن آویش q0 کیا ہے لکھنا کچھ نہیں ہے بھی پرچھن آویش ہے ٹھیک میرے بھائی اور f مانے force f مانے force force مانے بل force مانے بل تجھلا دیکھو اگر کوئی کہے کی بددو چھت کی تیبرتہ کی پریواسہ بتاؤ ترنت یاد کرا فارمولا کیا ہوتا e برابر f5 q0 دماغ میں یاد آگیا اب ہم نے آپ کو سکھا رکھا ہے کہ بٹے میں آویش ہوئے گا تو یہاں سمائے تو ہی نہیں کیا ہے پرچھن آویش تو ہم لوگ کیا بولیں گے ایک آنک پرچھن آویش کیا بولوگے ایک آنک پرچھن آویش پر لگنے والے بل کو اوپر کیا لگا ہوا ہے بل تو بولو ایک آنک پرچھن آویش ایک آنک پرچھن آویش پر لگنے والے بل کو ایک آنک پرچھن آویش پر لگنے والے بل کو بددو چھتر کی تیبرتہ کہتے ہیں ایک آنگ پر چھنابیش پر لگنے والے بل کو بددو چھتر کی تیبرتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی دکت ایک آنگ پر چھنابیش بٹے میں جو ہوگا اسے بولیں گے ایک آنگ پر چھنابیش پر لگنے والے بل کو بددو چھتر کی تیبرتہ کہتے ہیں اب ادھر آجاؤ یہاں پہ q0 پھر پر چھنابیش ہے لیکن اوپر w کیا ہے car تو ایک آنگ پر چھنابیش پر کیے گئے car کو اب دیکھو فارمولا خالی یاد ہونا چاہیے پریوازہ خود بنا لیو گیا تو میرا ہمیزہ یہ کی مقصد رہتا ہے رٹنا نہ پڑے فارمولا یاد کر لیا کہ ہم سے رات میں سوتے سوتے کنجھ لوگ تب بھی بتا دیں گے ایک آنگ پر چھڑاویش پر کیے گئے کار کو کیا کہو گے بھئی آپ بیباب کہتے ہیں یعنی بدد بیباب کہتے ہیں اگر یہاں آجاؤ اب یہاں پہ دو بندوں ہیں تو ایک آنگ پر چھڑاویش کائکار کو بیبابانتر کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے سردی ابھی تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یار ہم نے تم سے لکھنے ہو کہاں گئی سمجھنے ہو کہاں گئی اب ہم کیا کریں گے ایک ایک کر کے ہم لوگ لکھیں گے تو سب سے پہلے ابھی یہ بھول جائیے بھول جائیے سب یہ بھی بھول جائیے اور یہ بھی بھول جائیے آپ کو اس سمجھ سے بھی ایک ہیڈنگ ڈالنی ہے یہ والی ہیڈنگ ڈالنی ہے ہیڈنگ ڈالنی ہے جیساں میٹال دے رہا ہے ابھی تو سمجھا رہے ہیں ہیڈنگ ڈالنی ہے 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 فارمول آپ کو پتہ آئے میرے بھائی پہلے مت لکھنے ہم آپ کو سکھا رہا ہوں اس لئے پہلے لکھا رہا ہوں کیا فارمول آپ تھا فارمول آپ کو ہم چھولے ہیں تو پریوازہ ہم لوگ کیا لکھیں گے ایکIG پر چھناویش پر لگنے والے بل کو بدو چھتر کی تیوڑتہ کائیتیں تھوڑا عجtte سے لگ دیں گے تو ایسے لگ دیں گے بدو چھتر میں استت ایکIG پر چھناویش پر لگنے والے بل کو کیونکہ بدو چھتر کی تیوڑتہ پڑھ رہے ہیں تو بدو چھتر میں استتر لگ دیں گے ٹھیک ہے چلیے بھی دو چھیتر میں استھیت ایکانک پریچھا نہ آوےش نایے لیکھ پاivery ہے�ش ایکانک پریچھا نہ آوےش بھی دو چھےتر میں استھیت ایک آنک پرچھڑا آویس بردگوٹ چھتر میں دل choix اس پر لگنے والے بل کو kill us ایک آنک پرچھڑا آویس پر لگنے والے بل کو بردگوٹ چھتر کی تیوڑتا کہتے ہیں لکھتے چلیے بردگوٹ چھتر کی تیوڑتا کبھی بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے کبھی بھی نوٹ چیک کیا جا سکتا ہے اس لئے یہ مس سوچنا کہ ہم دیکھ نہیں رہا ہے ویڈیو دیکھتے رہی نا کسی بھی دن بلا کے چیک کر لیں گے اور اگر نہیں ہوا تو پھر سمل لیں نا اس لئے آرام سے اپنے اپنے گھر پر کام پورا کرتے رہی ریشٹر وغیرہ بنائیے لوگ ڈاؤن تھوڑا بڑھ گیا ہے کوئی دکھت نہیں پرانے ریشٹر ہو نائن تائنٹ کے کئی بھی پندین نے ایک تھاڑ پھوڑ کے سب اکھٹے سل لو گھری پہ بائیڈ کیا ہے بائیڈنگ اینڈگ پہ بندہ سب بند رہنے گھر پہ سلیہ آرام تو لکھنا شروع تو ایک آنک پرچھنہ آویس پر لگنے والے بلکو بدو چھتو کی تیورتہ کا ہتے ہیں ٹھیک ہے نئی لائن سے آپ فارمولا کیا لکھیں گے آتا ای برابر ایف اپان کیو جیرو اس کا فارمولا لکھ دیا اتا ای برابر ایف اپان کیو جیرو اتا ای برابر ایف اپان کیو جیرو ماترک بھی نکال لیں گے رکے رہنا رکے ریٹرنا کچھ نہیں پڑے گا اوپر ہے بل میرے بھائی کیا ہے بل بل کا ماترک ہوتا ہے نیوٹن کوئی لکھے گا نہیں پہلے دیکھیں گے سب لوگ پچھلی سال نائندھ میں پڑھایا تھا نیوٹن کا نیم گرتوہ کچھنوالا یاد آیا تو بل کا ماترک کیا ہوتا ہے نیوٹن اور آویش کا ماترک ہم آپ کو بتا چکے ہیں آویش کا ماترک کیا ہوتا ہے کولام میرے بھائی آویش کا ماترک کولام آویش کا ماترک کولام تین دن سے چلا رہا ہے یاد آویش کا ماترک کولام اوپر کہونا ہے نیوٹن نیچے کہونا ہے کولام تو ماترک کیا ہوتا ہے نیوٹن پرتی کولام نیچے لکھ دیجئے گا لیکن اس کا ماترک فارمولا لکھنے کے بعد اس کا ماترک نیوٹن پرتی کولام ہوتا ہے اس کا ماترک نیوٹن پرتی کولام ہوتا ہے یہ ایک سدس راشی ہے یہ ایک سدس راشی ہے جائن جائے بھارت